ایک زندہ لاش کی طرح پھر رہا ہوں تھوڑے دیر کے لیے دل بہل جاتا ہے پھر وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا اور سوشل میڈیا پہ بھی کیا کیا میرے ملکیں انسانیتی بھول گیا ہے میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹھا بیان کیتا سن کوئی کہہ رہا ہے بیان کرانا لا کوئی جھوٹھا ہائی کوئی کہہ رہا ہے قرآن خانی کیوں کیتی سن یہ تا حرام ہیں کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سن سارا حلال حرام ایتھ ہی رہ گیا ہے اور صرف لائک لینے کے لیے شوٹی خبریں چند پیسے کٹھے کرنے کے لیے گھڑے اور دل ہی تو ہے نا سنگو خشت درد سے بھرنا آئے کیوں اور تم مجھے اور رولا رہے ہو شرم ہی نہیں ہے بھی لوگ کم بختن چار ٹکے یا سستی شہرت لین واسدے شکر ہے بہت لوگوں نے تازیت کی لیکن اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا میں ایک جوان بیٹھے کا کی میت اٹھا رہا ہوں اور اس کو قبر میں اتار رہا ہوں اور سوشل میڈیا پہ بھی کیا کیا میرے ملکیں انسانیتی بھول گیا ہے اسلام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے اسلام تو آتا ہے جب نبی کی زندگی سامنے ہوتی ہے تو کوئی خوابوں پہ تفسرے کر رہا ہے اور کوئی میرے اوپر تنقید کر رہا ہے کوئی میرے بیٹے کو کہہ رہا ہے مولوی کے بیٹے نے خودکشی کر دی تو بتاؤ میرے اوپر کیا گزری ہوگی اس سے حضرت عمر ابن افسد سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے اگل غورنل سنیں سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا جو کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان اب یہاں حال یہ ہے کہ دنیا داروں دینداروں علماءوں ان کی زبانوں سے الفاظ نہیں نکلتے ان کی زبانوں سے آگ نکلتی ہے ان کی زبانیں آگ برساتی ہیں جب زبان آگ برسائے گی تو دل نفرت سے پھرا ہوگی لیکن میں نے کہا یا اللہ میں نے تُس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی سے نفرت نہیں کروں گا کسی سے بغض نہیں رکھوں گا کسی سے قطع تعلق نہیں کروں گا آج مجھے یہ وعدہ پورا کرنے میں زور لگانا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف مجھے اپنے بیٹے کی لاش نظر آتی ہے ایک طرف ان نادانوں کے تفسریں نظر آتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا بڑا بڑا ہے سوشل میڈیا اور اتنی جھوٹی خبریں ہیں اتنی جھوٹی خبریں ہیں زخم پہ مرہم لگاتے ہیں یا نمک چھڑکتے ہیں اور وہ اسلام سمجھ کے کر رہا ہے میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹھا بیان کیتا سوں کوئی کہہ رہا ہے بیان کرانا اللہ کوئی جھوٹھا ہائی کوئی کہہ رہا ہے قرآن خانی کیوں کیتی سوں یہ تا حرام ہیں کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں سارا حلال حرام ایتھ ہی رہ گیا ہے ایک زخمی باپ کے زخم پر پھمبہ رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے ناگواریاں دیکھتا ہے میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھیں لیکن آسم کی ناگواری اعاسم لا انساک ما ذر شارق وما ناہ قمر الحمام المتوقع اعاسم قلبی کل یوم و لیلت فی لیگ بما تخف النفوس معلقا یہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں کہ اے آسم جب تک سورج شمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی میں تو بھی کمی بھولا نہ پاؤں گا اے آسم دن ہو یا رات ہو تیری یادوں سے میرا بصیرہ ہو رہا ہے میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے رات کو بھی اٹکا ہوا ہے یہ اس وقت میری حالت ہے تو میں کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں پھر یہ شعر پڑتا ہوں ترکتا اباکا مرشتن یادا تو انہیں کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں و امکا لا تسیغ لہا شرابا و تیری ماں کا سینہ اتنا کھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا جو سب سے آسانی سے چلا جاتا ہے یہ کیفیت اور ماں باپ کی اور کوئی مولانا اٹھ کے تفسرے کر لاؤ کوئی مفقر اٹھ کے تفسرے کر لاؤ بتاؤ میرے پر کیا گزری ہو اس لئے میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کو روکنا ساری شریعت کا خلاصہ دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں اور شولے برسائیں ان کو بھکتنا پڑے گا آخرت میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا میں کہا اللہ میں نہیں چاہتا ہوں میری توبہ کہ میری وجہ سے تیرے معبوب کے کسی امت ہی پر کوئی تکلیف آئے میں نے سب معاف کر دیا لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے اور صرف لائک لینے کیلئے شوٹی خبر ہے چند پیسے کٹھے کرنے کیلئے وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم جہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں اور جو اس قسم کی واحیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت کوئی مصوت بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کریں میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا عبداللہ بن عبی کو بھی برا بھلا نہیں کہا مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کہا اور تو یہ کرتا ہے مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں چکا لیں اس کی کمی کو اچھالا نہیں ہمارے ہاں ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا ہے کہ ان کے سامنے میرے نبی کی سیرت نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں ویسے بھی کسی کی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دیا کر چھے جائے کہ ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش کر رہی ہو اور اس کو پتھر مارے جائیں اور اس پر اپنے غصے کو نکالا جائے بڑے دکھ کی بات ہے بھائی بڑے درد کی بات یہ ہماری قوم کی گراوٹ کی انتہا ہے گراوٹ کی انتہا ہے میں تو اس وقت پاگل تھا جہاں سے مجھے کسی نے جھوٹا خواب بھی سنایا تو میں نے تسلی لی کہ شکر ہے میرا بیٹا جوان بیٹے کو اللہ نا تو اٹھاون دے ویلہ بکھاوے اللہ تانو ٹھاون دا ویلہ نا بکھاوے یہ تو جو تار سے نکلی ہے وہ تو ان سب نے سنی ہے جو ساز پہ بیٹ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے یہ تو وہ ہی جانتا ہے جس پہ یہ صدمہ گزرتا ہے وہ ہی جانتا ہے جس کا جگر ٹوٹے ٹوٹے ہوتا ہے اوروں کو کیا پتا ہے کہ اولاد جوان اولاد ہے اور میرا بچہ یہ اتنا نیک تھا کبھی غیبت نہیں کرتا تھا کبھی غیبت نہیں کرتا تھا کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتا تھا کسی کی برائی کرنے نہیں دیتا تھا یعنی اس کی آپ بات سنو کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس میں جتنا میرا حصہ لوٹا ہے میں نے سب کو معاف کی ایسے اخلاق والا بچہ میرا مر جائے مجھ پر تانو تنز ہو رہا ہو قرآن خانی کیوں کرائی کوئی کفر کر دیتا ہے اسلام ہی چونکل گیاں یہ دیوبندی بریلیوں نے آپس میں لڑ 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 کے پوری امت کا بھولیہ بگاڑ کے رکھ دیا خطیب ہونے میں صحیح علماء کی بات نہیں کرنا خطیب چاہے دیوبندیوں کے ہوں چاہے اہل حدیثوں کے ہوں چاہے وہ بریلیوں کے ہوں چاہے وہ شیعوں کے ہوں سوائے نفرت کی آگ بڑکانے کے ان کے پاس اور کوئی موضوع کوئی نہیں آج میں یہاں ہوں اپنے صبح بہت میرا سربھاری تھا تو میں سیر کے لیے فجر کے بعد نکلا اپنے مین فارم پر پہنچا تو وہاں نوکر کھڑے تھے تو ہمارا ایک نوکر ہے شبیر اس کا نام ہے تو وہ میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا ملنے کے لیے کہا مین صاحب آسل مین طرح ساڈے نال ملو این نال ملو میں کہا وہ کیوں میں مل دا آئی ہمارے ہاں زمیداروں میں نوکر اور زمیداروں کا آپس میں بڑا فاصل ہوتا ہے وہ جب ہمیں ملتے ہیں تو یوں جھک کے ملتے ہیں یا گوڑے پکڑتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ شبو نے کہا جی ہم مین صاحب سے ملتے تھے ایسے ہی جی میں ساڈے نال مل دیں تو وہ کہتے ہیں یار تم لوگوں کو تم ملنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہاتھ کھولو ان کے ہاتھ کھلوا کے ان کو چپہ ڈالتا تھا اور ان کے کپڑوں پر مٹی نہیں ہی ہوتی تھی ایسا میرا بیٹا گیا ہے نوکر کے موں سے نوالہ نکال کے اپنے موں میں ڈال کے کھا لیتا تھا کبھی اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے جو بھی دیتا دیتے وہ ادھر دے دیا ادھر دے دیا ادھر دے دیا ادھر دے دیا نئی گاڑی میں کوئی غریب آدمی کو بٹھاتا نہیں ہے وہ نئی فارچونے میں وہ اس پاگل کو بٹھاتا تھا یہ بھی مزاق بنا دیا لگا ہائے ہائے دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت درد سے برنا آئے کیوں تو تم مجھے اور رولا رہے ہو اس کو بھی مزاق بنا دیا ابھی بھی زندہ ہمارے گاؤں میں جائیں ویکھنے جا کے ویکھ لو اور اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اس ملنگ کی خدمت کی وجہ سے کسی پاگل دے کپڑیں وٹا منہ ناما منہ وہ دے وال کٹا منہ وہ دے نو کٹا منہ ایک ذمہ دار دے بیٹے تھا اے کوئی سوکا کام وہ دے ماں پہ انان کر دے اتنا غریبوں سے اس کو پیار دیں اور صحابت کوٹ کوٹ کے بری تھی اور نوکروں کو بھی بھائی کہہ کر بلاتا تھا ہم لوگ بلاتے ہیں اے ایدیا ہمارے جو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا چاچیتا ہے باپ بے دیکھا اے براہ یہ زبائی ادھر آئی ہے یہ وجہ ہیرہ بندے دا کھڑی جاوے جو دا کیا ہے شرم ہی نہیں ہے دی لوگ کم بختان چار ٹکے یا سستی شہرت لینڈ واسدے کھڑی جاو جاو